تجسوی یادوں کو امائم پارٹی سے پنگا لینا پڑ گیا بھاری آر جی ڈی کے ہزاروں کارکرتہ امائم پارٹی میں ہوئے شامل مجلس تحادل مسلمین کے چاہنے والوں کے لیے اس وقت تکی بہت بڑی خبر دربھنگا سے نکل کر آ رہی ہے جی ہاں دوستو آپ نے صحیح سنا ہے کہ آر جی ڈی کے گدہور نیتا نو بار کے ویدھائک اور تین بار کے منتری کے گڑ دربھنگا میں آویسی کی پارٹی مجلس تحادل مسلمین آر جی ڈی کے ساتھ کر دیا بڑا کھیلا دوستو جب تک میں اس خبر کو وستار سے آپ کو بتانے کی کوشش کروں اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹا سا ریکویشٹ ہے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کر لیں اگر آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیے ہیں تو آپ کا بہت بہت شکریہ چلیے دوستو بینا کسی دیری کے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آر جی ڈی کے مسلم نیتا عبدالباری صدقی کے گڑ دربھنگا میں آر جی ڈی کے سپورٹر مکھیا اپنے ہزاروں کارکرتا کے ساتھ لالوں کے لال سری تجسوی یادوں کو جھٹکا دے کر بیتے رات عصد الدین عویسی صاحب کی پارٹی مجلس اتحاد المسلمین میں شمولیت اختیار کر چکے ہیں دوستو اس وقت جو تصویر آپ اپنے موبائل کے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین کے پردے صدق جناب اخترالعیمان صاحب ان تمام لوگوں کو فلو کی گلدستہ اور ہر مالاؤں سے سواگت کر کے مجلس اتحاد المسلمین میں شامل کراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دوستو میں آپ کو بتا دوں ستروں کے حوالے کے مطابق بتایا گیا ہے کہ آر جی ڈی کے کئی ایسے ودایق پر تیاسی ہے جو دو ہزار چوبیس لوگ سبھا چناؤں سے پہلے عصد الدین عویسی صاحب کی پارٹی مجلس اتحاد المسلمین میں شامل ہو کر مجلس اتحاد المسلمین کے ٹکر پر لوگ سبھا چناؤں لڑنا چاہتے ہیں دوستو میں آپ کو بتا دوں بیہار میں عصد الدین عویسی صاحب کی پارٹی مجلس اتحاد المسلمین دو ہزار چوبیس لوگ سبھا چناؤں میں ایک درجن لوگ سبھا سیٹوں پر اپنا پرتیاسی اتارنے کا گھوسنا خود مجلس اتحاد المسلمین کے پرمک بیرشتر جناب اسد الدین اویسی صاحب جب سیمانچر کشن گنج کے دورے پہ آئے تھے کہ ہماری پارٹی بیہار میں ایک درجن لوگ سبھا سیٹوں پر چناؤں لڑنے کا مند بنایا ہے اور ہم لوگ پوری مجبوطی سے چناؤں لڑیں گے اس کی تیاری ہماری پارٹی کے پردے صدر جناب اخترال ایمان صاحب شروع کر چکے ہیں دوستو آپ لوگ اپنا رائے کومنٹ کے ذریعے سے ہمیں ضرور بتلا سکتے ہیں کیا مجلس اتحاد المسلمین کو بیہار میں کتنے لوگ سبھا سیٹوں پر چناؤں لڑنا چاہیے دوستو اگر آپ مجلس اتحاد المسلمین کے چاہنے والے ہیں اور ہمارے ویڈیو میں یہاں تک آ گئے ہیں تو ویڈیو میں کومنٹ لائک شیر اور چینل کو ضرور سکرائب کر لیں کیونکہ دوستو میں مجلس اتحاد المسلمین سے جڑی ہر چھوٹی بڑی خبر اس چینل پر اپلوڈ کرتا ہوں بڑی آسانی کے ساتھ مجلس اتحاد المسلمین کے ہر خبر دیکھ سکتے ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں یہیں تک جب تک دیکھتے رہیے ارریا امیم نیوز چینل پھر ملیں گے کوئی نئی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ